تو پرسارت ہو رہا شو گم ہے کسی کے پیار میں ویسے تو کہانی ہے ویرات سائیو اور پتر لیکھا کے ٹرائنگل لف سٹوری پر اس کہانی میں ان تینوں کے کردار کی طرح بھابنی چھوان کا کردار بھی ایک اہم کردار ہے جو چھوان پریوار کی کل ماتا کا کردار ہے جن کی انومتی کے بینا چھوان پریوار کا کوئی صدر سے کچھ نہیں کر سکتا جسے نبھانے والی آدھاکارہ کافی خوبصورتی اور پوفیکشن کے ساتھ اپنے اس کردار کو نبھا رہی ہیں لیکن دوستو آپ بھابنی چھوان کا کردار نبھانے والی آبنیتری کی بارے میں تو سب جانتے ہیں پر کہ آپ ان کے ریال لائف پتی اور بچوں کی بارے میں جانتے ہیں کی وہ کون ہے کیا کرتے ہیں اور کیسے دکھتے ہیں اگر آپ بین کے ریال لائف پتی اور بچوں کی بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ اس ویڈیو کے ان تک بنی رہے ہیں ساتھ اس دمدار اداکارہ کے لیے ہمارے ویڈیو کو لائک کرنا رہا بھولیں سیڈیل گم ہے کسی کے پیار میں بھاونی چھوان کا کردار ڈبھانے والی اب انیتری کا اصلی نام ہے کشوری شاہن جن کا جن 23 اپریل 1968 کو ممبائی میں ہوا انہوں نے اپنی شروعاتی پڑھائی ممبائی کے پرائیوٹ سکول سے پوری کی اور بعد میں میٹھی وائی کالیج سے اپنی گریجویشن کی نگری حاصل کی اگر بات کر ان کے ایکٹنگ کرر کے بارے میں تو آپ کو بتا دی انہوں نے سال 1993 1993 میں آئی ڈی ڈی نیشنل کے شو جنون کے ساتھ اپنے کریر کی شروعات کی جس کے بعد انہوں نے یہاں میں گھر گھر کھیلی کوئی اپنا سا گھر ایک مندر اور عشق میں مرجامہ جیسے سیڈ میں کام کیا اور اپنے اپرین کے الگ الگ انداز سے درشکوں کا دل جیتا وہ ان کا کرنٹ شو سٹار پلس کا شو ہے گم ہے کسی کے پیار میں جس میں یہ بھاونی چھوان کا کردار نبھا رہی ہیں ساتھ ہی آپ کو بتاتے چلیں کہ ٹی وی سیرلز کے علامہ انہوں نے بلینک اور موہ جو دارو جیسی کئی فلموں میں کام کیا ہے لیکن اگر بات کنیز دمدار اور مشہور اداکارہ کے ریال لائف پتی اور بچوں کے بارے میں تو آپ کو بتا دیں انہوں نے دیپک بل راج وچ سے شادی کی ہے جن سے ان کا ایک بیٹا بابی ہے بتا دیں انہوں نے بل راج وچ کے ساتھ سال 1999 میں شادی کے اور شادی کے 20 سال بعد آج یہ خوشحال زندگی بھی تا رہی ہیں آپ کو بتا دیں کہ ساداکارہ کے پتی بولوڈ انڈسٹری کے جانے مانے ڈیریکٹر ہیں جنہوں نے ڈسکو دانسر آیا توفان سیلاب اور سٹانٹ من جیسے فلموں کا نردیشن کیا ہے وہی آج بھی بطور نردیشک اپنے کریئر کو ایکٹیو رکھا ہے اور اپنے آنے والے فلم کی شیوٹنگ میں بیزی ہے پتی کے بعد اب بات کر ان کے بیٹے بابی وچ کے بارے میں جو ورثمان میں 23 سال کے ہیں اور کافی ہینسوم ہیں ساتھ ہی سٹائلش لک بھی رکھتے ہیں بتا دیں کہ ان کے بیٹے بطور موڈل مسٹر گلیڈرگ مین ہانٹ کمپٹیشن کے وینر رہ چکے ہیں اور آج بطور موڈل انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں ساتھ ہی وہ بطور دانسر بھی انڈسٹری میں اپنا نام کبھا رہے ہیں وہی اگر بات کریں ان کی پوسنل لائف کی تو آپ کو بتا دیں ان کے بیٹے ابھی سنگل ہیں اور ان کا کبھی کسی کے ساتھ لاب ریلیشن نہیں رہا ہے کیونکہ ہمیشہ ہی انہوں نے اپنے کریئر پر فوکس کیا ہے جس کے وجہ سے وہ ہمیشہ سے سنگل رہے ہیں تو دوستوں آپ کو کشوری شہرانے کے پتی اور بیٹے میں سے کون سب سے زیادہ ہینسوم لگا آپ ہمی کامنٹ باکس میں کامنٹ کر کے ضرور بتائیں ساتھ ہی ٹی و انڈسٹری سے جڑی ایسی ہی ستاروں کے پارٹنر اور بچوں کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں